آزاد ہندوستان کے پہلے ووٹر کی موت ایک سو چھ سال کے عمر میں شیام نیگی کی ہوئی موت ریاستی اعزاز کے ساتھ ہوں گی آخر رسمات تو بڑا اپنید آپ کو بتا دیں آزاد ہندوستان کے پہلے ووٹر شیام نیگی کی موت ہو گئی ہے ان کا انتقال ہو گیا ایک سو چھ سال کے عمر میں شیام نیگی کی موت ہوئی ہے ریاستی اعزاز کے ساتھ ان کی آخر رسمات بھی ادا کی جائیں گی شیام سرن نیگی انڈیا کے پہلے ووٹر ان کی موت آپ کو بتاتے چلے ایک سو چھے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آزار ہندوستان کے پہلے ووٹر ہے شیام نیگی جن کا آج انتقال ہو گیا ہے ایک سو چھے سال کی عمر میں شیام نیگی نے آخری ساس لی اور اسی معاملے کو لے کر مزید بات چیت کریں گے ہمارے نمائندے سندیپ سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سندیپ آخری ووٹر تھے یہ ہندوستان کی آزاد ہندوستان کی اور آج ان کی موت دیکھیں آج کا دن جو ہے وہ کافی دکھت رہے گا کیونکہ شیام نیگی جو ہے وہ ایک سو چھے سال تک جو ہے وہ تمام جتنے بھی الیکشنز ہیں ان میں چونتیس بار مددان کر چکے ہیں جن میں جنرل الیکشنز اسیمبلی الیکشنز ہوں یا پھر لوگ سبا کے چناؤں ہوں یا پنچائتی چناؤں ہوں اور چونتیس بار اپنے مد کا پریوگ کرتے رہے ہیں اور برینڈ ایمبیسلر کے طور پر چناؤ آیوگ ان کی مدد لیتا رہا ہے اور ایک بڑے سکشیت کے طور پر جو ہے وہ رہے ہیں چناؤں کے دوران میں ظاہر طور پر ان سے جڑی روچک بات میں بتا دوں کہ 23 اکتوبر 1951 کو انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے مد کا پریوگ کیا تھا حالانکہ دیش میں 1952 میں جو ہے جنرل الیکشن ہوئے تھے لیکن یہاں پر جتنے بھی ٹرائبل ایریاں ہیں وہاں پر سردیوں میں ہی الیکشن کر دیے گئے تھے اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے مددان کرنے والے ایسے شکش ہیں پورے دیش میں ان کی ڈیوٹی جو ہے ایک پولنگ سٹیشن میں تھی حالانکہ وہ کلپا سے سممند رکھتے ہیں لیکن بطور ٹیچر ان کی ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے جو ہے ڈیوٹی سے پہلے اپنے مد کا پریوگ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی سالوں تک اس بارے میں نہیں پتا چلا لیکن جیسے ہی ڈاٹا کھنگالا گیا تو 2007 میں اس بارے میں جانکاری ملی کہ پورے دیش میں سب سے پہلا مددان کس سکشنے کیا ہے تو ہیماچل پردیش کے کنور زلہ سے سممند رکھتے ہیں شامسرن نیگی کلپا میں جو ہے وہ ان کا پیترک گاؤں ہیں تو یعنی اس کے بعد لگاتار جتنے بھی چناو ہوئے ہیں بطور برینڈ ایمبیسٹر کے طور پر جو ہے وہ چناو کے دن میں ان کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ظاہر طور پر اس بار بھی انہوں نے آخری مددان جو ہے وہ اپنا دو تاریخ کو جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دیا کیونکہ ان کا سواستے خراب چل رہا تھا اس وقت اگر بات کریں تو آج راج کے سممان سے جو ہے وہ انہیں انٹیم ویدائی دی گئی ہے ان کا داسنسکار جو ہے وہ کلپا میں کیا گیا ہے اور اس دوران دی سی اور باقی تمام بڑے آلادکاری جو ہیں اس دوران موجود رہے ہیں حالان کی ابھی ہمیں جانکاری ملی ہے کہ ہمارچل پردیش کے مکھے سچیو اور نیرواشن آئیو کے سی ای او بھی جو ہے وہ ان کے پریوار سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں تو ظاہر طور پر آج کا دن کافی دکھت رہے گا بلکل کافی دکھت اور ساتھ ساتھ وہ پہلے انڈیپینڈ انڈیا کے ووٹر ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ڈیموکریسی میں بھی بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اس طرح کی باتیں بھی کہی گئیں اور الیکشن کمیشن کے سپوکس پرسن نے بھی یہ بات کہی کہ وہ ڈیموکریسی میں بہت یقین رکھتے تھے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ دیموکریسی میں جو ہے وہ ان کا بلیو کافی تھا اسی لیے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک سو سال ایک سو چھ سال کا جیون کال ان کا رہا ہے اور اس دوران کئی بار جو ہے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں ان کا پارٹی سپیشن جو ہے ان کے پہلے مددان سے لے کر ان کے آخری مددان تک رہا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں اپنے سب سے کٹھن پڑاو میں جب ان کا سواستے خراب چل رہا تھا دو تاریخ کو جو ہے دو تاریخ سے پہلے انہوں نے پرشاشن کو بتایا کہ وہ مددان کے اندر نہیں پہنچ سکتے ہیں انہیں جو ہے اس بار گھر سے ہی اپنے مدد کا پریوگ کرنا ہے تو ایسے میں بیمار اوستہ میں بھی انہوں نے ہمت دکھاتے ہوئے پوسٹل بیلٹ سے اپنے مدد کا پریوگ جو ہے وہ ہمچل ویدھانسوہ چناموں میں کیا ہے اور ایک سندیش دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مددان لوگوں کو کرنا چاہیے یوماوں کو جو ہے وہ جاگروک کیا ہے ہمچل پردیش اور دیش کے واسیوں کو جاگروک وہ لگاتار کرتے رہے ہیں اسی لئے انہیں لگاتار چنام آیوگ جو ہے وہ as a brand investor کے طور پر جو ہے وہ چناموں کے دنوں میں کہیں نہ کہیں رکھتا آیا اور ایسے میں آج کا دن کافی دکھت رہے گا اس وقت جو ہے ہمچل پردیش میں ویدان سبہ چنام چل رہے ہیں اور چنام آیوگ لگاتار شام سرن نگی کے جو ہے وہ دیے ہوئے سندیشوں کو جو ہے وہ لگاتار استعمال کرتا رہا ہے تاکہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھتی رہے لیکن چونتیس بار جس طریقے سے انہوں نے اپنی مت کا پریوگ کیا ہے تو زہر طور پر ایک رول موڈل کی طرح انہیں جو ہے وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں بلکل رول موڈل کی طرح انہیں دیکھتے ہیں اور آگے بھی ان کو رول موڈل کی طرح ہی پریزنٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی ہیلتھ اور ایج کا بھی خیال رکھنے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی میسیج دیتے تھے کہ کتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہوں کتنے بھی آپ بزی ہوں لیکن آپ وقت نکال کر ووٹ دینے ضرور جائیں کیونکہ آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کیونکہ آج کل یہ عمومن دیکھا جاتا رہا ہے کہ لوگ اپنی ویوستہ کے چلتے کام میں ویستتہ کے چلتے جو ہے وہ مدان پرکریہ کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں تو ایسے میں سمجھ رہتے جو ہے لوگوں کو اس لوگتانترک پرکریہ کی اس مہتپون مدان ویوستہ میں جو ہے وہ بھاگیداری سنشت کرنی ہوگی کیونکہ اس سے لوگتانتر مجبوط ہوتا ہے اور لگاتار یہی باتیں جو ہے وہ شامسرن نگی جو ہے وہ اپنے وقتیت میں کرتے رہے ہیں اور جس طریقے سے اتنے انچائی والے علاقے سے وہ آتے ہیں کلپا کافی رورل ایریا آتا ہے اور سردیوں کے دورانی یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ مدان ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں میں کیونکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جب بھی الیکشنز دیش میں ہوئے ہیں چاہے وہ لوگ سبا کے الیکشنز ہوں یا پردیش کے اگر اسیمبلی الیکشنز جنرل اسیمبلی الیکشن کی بات کریں یا بائی الیکشنز کی بات کریں یا پنچائیتی الیکشنز کی بات کریں تو شامسرن نگی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنے مت کا پریوک کرتے رہے اور زیادہ تر کوشش کرتے رہے ہیں کہ مدان کے اندر پہنچیں اور اپنے مت کا پریوک کریں شامسرن نگی ایک ایسے مداتا تھے آزاد بھارت کے جنہوں نے پوسٹل بیلٹ سے لے کر ای ویم مشین تک ان تمام بدلتے جو ہے وہ مدان کے طریقوں تک کی ویوستہ میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جاگروکتا کس طریقے سے شامسرن نگی جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو جاگروک رکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ مدان کرنے کے بعد لوگوں کو بھی جاگروک کرتے تھے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جاگروک کیا ہے سارن نگی نے آپ کو بہت شکریہ ہم سے تفصیلی بات چیت کرنے کے لئے